بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو عید الازحہ کے دنوں میں کلیجی کے بارے میں ایک بات اکثر اوقات سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہے اور شاید آپ نے بھی یہ دیکھا اور سنا ہو کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے اس لیے کلیجی نہیں کھانا چاہیے یوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک پیدا کر دیا جاتا ہے اور لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کیوں نہیں کھاتے تھے اصل سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے یا نہیں اور کلیجی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں احادیث نببیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کلیجی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی کا استعمال کیا ہے یا نہیں اور عید العزہ کے موقع پر آپ کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ویڈیو نہایت اہم ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو کلیجی کے حوالے سے وہ روایت بتاتے ہیں جس روایت کو بیان کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ کلیجی نہیں کھانی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلیجی نہیں کھاتے تھے یہ روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جس میں بدبو ہو اگرچہ وہ حلال ہوں حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں بدبو ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے اس میں ہیک ہوتی ہے حلال ہے کھا سکتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی دوستو یاد رہے کہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں کہ کلیجی نہیں کھانی چاہیے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھاتے تھے بلکہ بہت سے صحیح روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ ﷺ نے کلیجی کھائی ہے اور قربانی کے جانور کی کلیجی بھی آپ ﷺ نے تناول فرمائی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور یہ واضح کرتے ہیں کہ کلیجی کے بارے میں شریعتِ اسلامیہ کیا کہتی ہے آیا کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کلیجی کھانے کی ترغیب دی یا نہیں دوستو جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے یا نہیں تو اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث ملاحظہ فرمائیں روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیا گئے دو مردے تو مچھلی اور ٹینڈے ہیں اور دو خون کلیجی اور تلی ہیں یعنی دونوں جانور بغیر زبیہ حلال ہیں کیونکہ ان میں پختہ خون نہیں اور نہ زبا کرنا جس کو اللہ کے نام پر نکال دینے کیلئے ہوتا ہے جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا زبا بھی نہیں اور اسی حدیث میں واضح طور پر رشاد فرما دیا کہ کلیجی اور تلیہ اگرچہ خون سے بنی ہیں لیکن اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے دوستو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجی کھانے کی بات ہے تو اس حوالے سے ایک روایت میں یوں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید العزہ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتداء کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے اس روایت کی الفاظ بھی کلیجی کھانے پر دلارت کرنے میں صدی ہیں اور اس روایت میں یہ واضح ذکر ہے کہ قربانی کے موقع پر سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید العزہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو زباہ فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ہے یاد رہے کہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے دوستو ان روایات سے واضح ہو گیا کہ کلیجی کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے امید ہے کہ ان روایات کو سن لینے کے بعد آپ کا ذہن کلیجی کھانے یا نہ کھانے کے حوالے سے کلیر ہو چکا ہوگا اور آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر جو کلیجی نہ کھانے والی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں اس کا کھانا بھی سنت ہے اور میڈیکل کی رہاز سے دیکھا جائے تو اس کا کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ من بھی ہے پیارے دوستو چلیے آپ کو کلیجی کے استعمال کے چند فوائد سے بھی آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کلیجی آپ کی صحت کے لیے کتنی مفید ہے دوستو یاد رہے کہ کلیجی ایک ایسی ڈش ہے جسے کچھ لوگ تو بے حد پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ دور بھاگتے ہیں لیکن خیال رہے کہ قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیجی ہمارے لیے کسی غزائی خزانے سے کب نہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کلیجی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ دیر سے حضم ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال جسم میں ٹاکسن کو جمع کرنے کا سبب بنتا ہے یہ ماننا درست نہیں کیونکہ کلیجی میں کئی اہم غزائی اجزاء جیسے وائٹیمن اے ڈی ای کے اور بی ٹویلف فولک ایسڈ اور منڈرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم سے ان ٹاکسن کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یاد رہے کہ دیگر گوشت کے مقابلے میں کلیجی غزائیت سے بھرپور ہے اس میں کوئی نامیاتی زہر نہیں ہوتا سچ تو یہ ہے کہ کلیجی آپ کے جسم سے ٹاکسن کو جمع کرنے کی بجائے خارج کرتی ہے یاد رہے کہ کلیجی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے اگر آپ اسے اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو آپ بہت سی دائمی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یہ ہمارے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتی ہے آسابی نظام کی کئی بیماریاں وائٹیمن بی ٹویلف کی کمی سے دور ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ایسی کسی بھی علامت کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہو جیسے سوچنے اور یاد رکھنے میں دشواری آسابی اور نفسیاتی بیماری کمزوری توازن کی کمی ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اور پریشان کن ڈپریشن تو وائٹیمن بی ٹویلف کے حصول کے لیے آپ صحت مند جانور کی کلیجی استعمال کر سکتے ہیں تھکاوٹ سے لڑنے میں اس کی تاثیر بہترین ہے کلیجی وائٹیمنز منرلز اور فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے کلیجی میں موجود کوپر آپ کے میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے دوستو اگر کسی بھی چیز کو اعتدال اور طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی ماہرین کا ماننا ہے کہ کلیجی خون کی کمی کو احسن طریقے سے پورا کرتی ہے ہفتے میں ایک بار آپ اس کا استعمال آرام سے کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور کلیجی آئرن سے مالا مال ہوتی ہے اور یہ آپ کے جسم کے لیے بہت مفید ہے اگر یہ لوگ کلیجی کا استعمال کریں تو ان کی تعداد میں کمی آزکتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کلیجی کا استعمال کریں تو وہ صاف اور صحت مند جانور کی ہونی چاہیے ہمیشہ کوشش کریں کہ چراغاہوں کے جانوروں کی کلیجی استعمال کریں جن جانوروں کی خوراک میں چارہ شامل ہوتا ہے وہ صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں کلیجی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ اسے خریدیں تو اسے اسی وقت پکا لیں تازہ کلیجی زیادہ مفید ہے کلیجی کو بہت زیادہ مت پکائیں ورنہ وہ سخت اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر لیمو کا استعمال کیا جائے تو یہ بہ آسانی حضم ہو جاتی ہے رات میں کلیجی کھانے سے گریز کریں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کرائیں تو آپ اس حوارے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین